مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ کی آج 130 سالگرہ ہے پاکستان کی عظیم خاتون رہنما مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ کی قومی خدمات کی کہیں نظیر نہیں ملتی انہوں نے اپنے بھائی بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کے شانہ بشانہ وطن عزیز اور پاکستانی قوم کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی فاطمہ جنہ 31 جولائی 1893 میں وہ کراچی میں پیدا ہوئی وہ قائد عظم محمد علی جنہ سے 17 سال چھوٹی تھی لیکن قائد کی دیکھ بھال اور ان کے سیاسی مشن کو پورا کرنے کے لیے قدم قدم پر قائد کے ساتھ ہمرا رہی یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ محترمہ فاطمہ جنہ قائد عظم محمد علی جنہ کی بہن ہی نہیں بلکہ ان کی فکری وراثت کی بھی امین تھی محترمہ فاطمہ جنہ نے اپنے بھائی کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے مسلم لیگ کے خواتین ونگ کو منظم کیا اور مسلم لیگ کا پیغام خواتین کے ذریعے گھر گھر پہنچایا قیام پاکستان کے محض ایک سال بعد ہی قائد عظم کی وفات نے قوم کے حصلے پست کر دیئے تھے ایسے موقع پر ایک بار پھر محترمہ نے قوم کے جذبوں کو اپنی تقاریر سے جلا بکشی قوم کو دوبارہ سے قائد کے پیغام پر یکجہ کیا اور ان میں نئی روح پھونگی انیس سو پیسٹھ میں ہونے والے صدارت اندخابات میں انہوں نے فیلڈ مارشل ایوب خان کی مخالف امیدوار کے طور پر بھرپور حصہ لیا محترمہ فاطمہ جنہ کئی نوجوان خواتین کے لیے ایک رول موڈل ہے آپ نو جولائی انیس سو سٹھ سٹھ کو تیتر سال کی عمر میں کراچی میں وفات پا گئی جامعات میں چلتا گورک دھندا نوجوانوں کے مستقبل سے کھیلنے والی کالی بھیڑوں کے آگے حکومت اور انتظامیاں مکمل بیبس مستقبل کے مہماروں کے تحفظ کے لیے بول نے اٹھائی آواز صحافتی فرائز کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک بڑے سکینڈل سے جڑے تمام حقائق رکھے عوام کے سامنے کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے